ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا سستی کریں گے جب مسلمان نمازوں سے غفلت کریں گے اس وقت سمجھ جانا کہ زمین پر جو بستی بسی ہوئی ہے اس کی بربادی کا وقت قریب آ گیا ہے اب انقریب یہ زمین کی بستی بربادی کے اندر تبدیل ہوگی اسباب جو ہے وہ بیان کیے جا رہے ہیں اللہ اکبر صورتیں مختلف ہوگی کبھی بیماریاں بھیج کر کے برباد کی جائے گی بستیوں کو کبھی جو ہے وہ اللہ اکبر زلزلے بھیج کر کبھی توفان بھیج کر کبھی کسی جنگجو کو بھیج کر لیکن کسی نہ کسی اعتوار سے زمین پر بستنے والے لوگ برباد ہوں گے پہلی وجہ جس وقت مسلمان نماز کے اندر غفلت کریں سستی کریں اب آپ یہاں سوچیں اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے ذرا غور کیجئے کہ اگر لوگوں کو نماز کی دعوت دی جاتی ہے تو لوگ بڑی سادگی کے ساتھ کہتے ہیں مولانا ٹائم نے ملتا میں نماز پڑھنے کے لیے میرے بھائیوں آپ نے نماز کو سمجھا کیا ہے کہ ٹائم ملے گا تو ہم نماز پڑھیں گے کیا ہم کھانے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے کیا ہم سونے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے کیا ہم جہاں وہ اپنے پیٹ کی گندگی اور گلازت کو دور کرنے کے لیے ٹائم نہیں نکالتے کیا ہم اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹائم نہیں نکالتے کیا ہم اپنے احباب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے سب کے لئے ٹائم نکالتے ہو رب کے لئے ٹائم نہیں نکالتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ٹائم نہیں ملتا اچھی طرح یاد رکھنا تو احادیث سن لے تاپ کے آپ کو پتا چلے اللہ اکبر بے نمازی کو نہ زمین کے اوپر سکون ہے نہ زمین کے اندر سکون ہے یہاں تو اس وہ زمین پر رہے گا تو اس کی وجہ سے بستی تباہ ہوگی اور وہ جب زمین کے اندر جائے گا تو اللہ اکبر وہ دردنا قذاب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا دردناک عذاب بیان فرمایا ہے کہ کلیجہ مو کو آتا ہے اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اللہ کے سچے رسول صادق و مزدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سیدنا ابو حریرہ سے ابو حریرہ بے نمازی کے قریب بیٹھا بھی نہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو حریرہ سے بیان فرما رہے ہیں اس حدیث کو فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ بے نمازی کے قریب نہ بیٹھا کرو اس لیے کہ بے نمازی پر آسمان سے مسلسل لانت نازل ہوتی ہے بے نمازی پر آسمان سے لانت نازل ہوتی ہے یعنی کہ اگر بے نمازی کو برباد کرنے کے لئے کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے یہ بے نمازی اپنے آپ کو برباد کرنے کے لئے خود کافی ہے جس پر رات و دن خدا کی لانت پرس رہی ہو پھر اس کی زندگی کی خوشیوں کا کیا حال پھر اس کی زندگی کے اندر سکون کا کیا قیفیت پھر اس کی زندگی کے اندر اتمنان کا کیا معاملہ اللہ اکبر ہر انسان اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر بنانا چاہتا ہے لیکن کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں یاد رکھنا ڈاکٹر بنا دیا انجینئر بنا دیا ٹینچر بنا دیا مالدار بنا دیا تاجیر بنا دیا سب کچھ بنا دیا اگر نمازی نہیں بنایا تو تم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کھلوار کیا اور خود بھی نمازی نہ بنے تو بھی اپنے مستقبل کے ساتھ تم نے کھلوار کیا مائیں اور بہنیں بھی یہاں پر موجود ہیں ظاہر سی بات ہے نہ یہ میری بات ہے نہ کسی اور کی بات ہے اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اللہ ہو اکبر حضرت خاجہ عثمان حرونی بستیوں کی بربادی کے لیے سب سے پہلی وجہ نماز کا ترک بیان فرما رہے ہیں اور فقی ابو اللہ سمرکندی حدیث حضرت ابو حریرہ سے نقل فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کے ساتھ نہ بیٹھا کرو بے نمازی کے بازوں میں نہ بیٹھا کرو بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو وہ تصدیم نے تو ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کو اپنی زکاة بھی نہ دیا کرو اپنی خیرات سے ان کو حصہ بھی نہ دیا کرو آپ گور فرمائیں کتنی بیزاری کا اظہار فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا مسجدوں سے تعلق ہی نہ رہا مسجدوں سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہے میرے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک مقام پر اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اے میرے صحابہ تم یوں دعا کیا کرو اللہ ہمیں بدبخت مت بنانا ہمیں محروم نہ کرنا نہ بدبخت بنانا محروم کر صحابہ کرام کو میرے آقا دعا سکھا رہے ہیں پھر خود ہی فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کیا تم مجھ سے یہ نہیں پوچھو گے کہ بدبخت کون ہوتا ہے اور محروم کون ہوتا ہے اب آپ بتائیے بدبخت وہی تو ہوگا اللہ اکبر بدبختی کون چاہتا ہے بدبخت وہ ہوگا جسے کچھ نہ ملے محروم وہ ہوگا جسے کچھ نہ ملے اس لیے کہ جب بخت بیدار ہوتا ہے تو انسان کو کچھ ملتا ہے نعمتیں کب ملتی ہے جب بخت بیدار ہوتا ہے آدمی بدبخت ہونے کی بجائے جب خوش بخت ہو نیک بخت ہو تب اس کو نعمتیں ملتی ہے جو محروم نہیں ہوتا تو اس کو نعمتیں ملتی ہے آقا ارشانت فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ دعا کیا کرو نہ خدا تمہیں بدبخت کرے نہ تمہیں محروم کرے اور اس کے بعد پھر خود ہی فرماتے ہیں مجھ سے سوال کیوں نہیں کرتے مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں کہ بدبخت کون ہوتا ہے محروم کون ہوتا ہے تو صحابہ کرام نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بدبخت اور محروم کون ہوتا ہے تو اللہ کے رسول ارشانت فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر نماز کو ترد کر دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہوتا ہے وہ محروم بھی ہوتا ہے آج کسمت کھلنے کے لیے دعائیں کی جاتی ہے بخت بیدار کرنے کے لیے دعائیں کی جاتی ہے گڑ گڑایا جاتا ہے آقا فرمانے نماز چھوڑنے والا ہی تو بدبخت ہے نماز چھوڑنے والا ہی تو محروم ہے مائیں اور بہنیں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں ہماری مائیں اور بہنیں یہ بھی دین سے کوسو دور نماز سے کوسو دور بلکہ اگر ماں نمازی ہو جائے تو شاید بچوں کو نماز کی تقریر کی ضرورت ہی نہ پڑے اگر ماں نماز کی پابند ہو جائے تو یہ انوانات جلسوں کے ختم ہو جائیں جب ماں نمازی ہوگی تو کسی بچے کے لیے نماز پر تقریر کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پہلی بات تو مسلمانوں کے جلسے میں یہ انوان کے نماز پڑھو یہ بھی حیرت کی بات ہے اس لئے کہ جو مسلمان ہوگا وہ نمازی ہوگا بھائی کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی قوم کا ممبر بننے کے لیے کوئی نہ کوئی تو شرط ہوتی ہے مجھے حیرت ہے کہ آدمی اگر کوئی چھوٹی سی کلب چھوٹی سی تنظیم چھوٹی سی تحریک کا بھی حصہ بنے تو اس کے لیے بھی تو کوئی شرط ہوتی ہے لیکن یہ قوم کو ہو کیا گیا ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے ان کے لیے کچھ بھی ضروری نہیں ہے جمعہ پڑھو نہ پڑھو مسلمان رہیں گے داڑی رکھو نہ رکھو مسلمان رہیں گے حلال کھاؤں حرام کھاؤں مسلمان رہیں گے جھوٹ بولو نہ بولو سچ بولو جھوٹ بولو جو چاہے کرنا ہے کرو مسلمان رہیں گے عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالو یا نیچی نظریں رکھو مسلمان رہیں گے مسلمانیت کسی طرح سے آپ کی ختم نہیں ہوگی یہ حال ہے آپ گوھر فرمائیں کم سے کم اتنا تو سوچ لیا ہوتا کہ انسان کوئی چھوٹے موٹے ادارے سے جڑتا ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہوتی ہے کہ یہ کرو گے تو ہی ہمارے ادارے سے جڑو گے آپ کو ہے کیا کبھی احساس نہیں ہوتا آخر ہم نے اسلام پر کتنا عمل کیا اور کیا عمل کیا اور ہم نے کلمے کے تقاضے کو کتنا پورا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے کانوں سے نہیں تکرایا من تلق السلاة متحمدن فقد کفر جس نے جان بوجھ کے نمات چھوڑ دیا وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے جس نے نمات جان بوجھ کے چھوڑ دیا اس نے کافروں جیسا کام کیا کفر کی حد تک وہ پہنچ گیا ہنفی ہونے کے اعتبار سے ہم بے نمازی کو ڈائریک کافر تو نہیں کہتے اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کبھی سوچا جو نماز میں گفلت کرتے ہیں بزرگوں نے فرمایا جب وہ مریں گے تو قریب المرگ ڈر لگتا ہے کہ اللہ ان کا ایمان چھین لے گا اور ایک وقت تک ہی نماز کے لیے صرف دس منٹ کا ٹائم لگتا ہے دس منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا اگر ہم دس دس پانچ نمازوں کا ٹائم نکالے تو چوبیس گھنٹے میں سے کچھ کل پچاس منٹ ہے جس میں ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تاکہ دوسرے لوگ ان قیمتی ویڈیو سے فائدہ حاصل کر لیا کریں اور اپنی زندگی میں صدھار پیدا کر لیا کریں موسیقا 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 موسیقا